اسلام علیکم جی عائشہ کے ویلوگز میں خوش آمدی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک نئی دن کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا تو وزاچ میں بنانے جا رہی ہوں بینگن کا بھرتہ میں نے کہا کہ بینگن ویسے میں بیسکلی مجھے کو خاص پسند نہیں ہے میرے ہزمن میں نہیں کھاتے تو میں نے کہا چلو آج بینگن کو کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جائے تاکہ میں بھی کھال ہوں اور وہ بھی کھال نہیں اور میرے ہزمن بھی آفیس سے آنے والے ہیں تو میں نے ان کے لیے آڑو کا جو ہے ڈرنک بنا لیتی ہوں آڑو آڑو کا شربت بنا لیتی ہوں کہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اس میں کالنمک اور چینی ڈال کے تو بڑا ریفرشمنٹ کا کام کرتا ہے اور بہت ہی مزا تھا بہت بھی بھی پی کے تھنڈا تھنڈا تو یہاں پہ شربت میں نے بنا لیا تھا اور برطن بھی میں نے کافی حد تک اپنے کلیر کر لیے اور یہاں پہ جی یہ سارا کچھ ہو گیا تھا بینگن وغیرہ ساری چیزیں ٹیمارٹر کو جو ہے بھی میں نے اس کو کر لیا تھا چولے کی اوپر تو بھی میں یہاں پہ برطے کی تیاری کر لیوں ساری چیزیں میں نے پیس لی تھی ٹیمارٹر بھی میں نے اس طریقے سے پیس لیا اور پیات تھوڑی سی کٹ کر لی یہ لیسن ادرک اور ہری مچوں کا پیسٹ میں نے لے رہی ہے اور یہ ہے جی بینگن ہمارے جو بڑی مزے دار سے خوشبو آ رہی ہے اس کی ابھی بھی کیونکہ یہ وہ چولے پہ پکے تو اس کی بہت زبردست سے خوشبو آ رہی ہے میں بھی ایک پین کے اندر بس سمپلی مسالہ بناوں گی مسالہ بنا کے میں اس کے اندر بینگن ایڈ کر دوں گی اور بہت مزے کا بہت زیادہ مزے کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ اس کا آتا ہے بینگن کے بھرتے کا سب بناتے ہیں اپنی اپنی ریسپی سے بناتے ہیں کوئی کسی ریسپی سے بناتے ہیں کوئی جسٹ ٹیمارٹر میں بناتے ہیں کوئی دہی میں بناتے ہیں لیکن میں جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ امی نے بنایا یا پھوپو نے یا چاچی مامی جس نے بھی بنایا ہم سب کی ریسپی وہی ہے چکوال سے جو ہم امرے گاؤں میں جو ریسپی ہے تو ہم اسی ریسپی کو میں فولو کرتی ہوں مجھے باقی ریسپی کے ساتھ مزہ نہیں آتا دیکھ کے ساتھ یہ ٹیمارٹر کے ساتھ تو اس میں ذرا سا مسالہ تو کافی مزی کے بان جاتی ہے تو پیاس وغیرہ میں نے اس کو بہرکہ سا میں نے اس کو سوٹے کا لیا اور ابھی بس اس میں سارے سپائسز ویوز ایڈ کروں گی اور سپائسز آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جو آپ ڈالتے ہیں وہ سارے سپائسز آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ویوز تو بس پیرا مزیدار سائی یمیستہ برتھا ریڈی ہو جائے اور یہ بہت ایزی اینڈ کوئی وی میں آپ کا برتھا ریڈی ہو جاتا ہے جیسا کہ ویوز آج کل گرمی بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ اور مزید کچھ زیادہ جو ٹائم لیتی ہیں ریسپیز وہ بنانے کا دل نہیں کرتا ملہ بناتے ہیں لیکن مجبوری میں بناتا بندہ زیادہ دل نہیں کر رہتا وہ ریسپیز بنانے کا کیونکہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے پیک پہ ہے گرمی تو بس اس گرمی میں بندہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بنائے جائے جو کہ بہت زیادہ انسٹنٹ بن جائے اور بس وہ بنائیں اور وہ بہت زلیت دیکھا لیں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ آج کا کیونکہ سامن کا یہ موسم ہے تو اس موسم میں جو ہے بہت ہی برے حالات ہیں تو بس کچھ تھنڈا تھنڈا کچھ ہلکا بلغا سا کھا لینا چاہیے کیونکہ اس موسم یہ موسم ہی ایسا ہے بہت زیادہ گرمی کا تو باہر بھی بہت زیادہ گرمی ہے گرمے بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے بس جہاں پہ آپ جن لوگوں کے گرمے زیادہ ونٹیلیشن ہوئی ہے ان کو کافی زیادہ آسانی ہے جہاں پہ ونٹیلیشن نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا اب جیسے ہم رہتے ہیں مین سٹی ایریا میں مین شہر میں رہتے ہیں پنڈی تو یہاں پہ ونٹیلیشن کا کوئی اس طرح خاص نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گھروں کے ساتھ گھر جڑی میں بلکل کھڑکیاں نہیں ہیں وچھت پر اب جا کے ہواہ لے سکتے ہیں تو پھر ایسے گھروں میں گرمی میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے اگر ونٹیلیشن والی گھروں جس میں کھڑکی وغیرہ ہو کچن میں لائک اس طرح سے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہو جاتا ہے ہمارے کچن میں یہ ہے کہ ونٹیلیشن کا کوئی بھی ایریا بلکل بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے کچن میں گرمی ہو جاتی ہے اور پھر اس وجہ سے کچن میں کام کرنے کا بلکل تیل نہیں کرتا تو یہاں پہ جو برتا ہوتا میرا مبوض ریڈی ہو گیا تھا اور دھنیا وغیرہ بھی ہم نے ایٹ کر لیا تھا اس لیے ہم جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر روز ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ونٹیلیشن کو کوئی گیا نہیں ہے بچ چھت پہ جانا پڑتا ہے تو پھر اس تھی ہم لوگ ہم لوگ آلٹرنیٹ ڈے پہ لازمی ہم باہر جاتے ہیں تو ہم خود بھی باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ بائی یہ کہ بائیک پہ بہت اچھی ہوا لگتی ہے اور ہم مومن میں توا کو بھی باہر لے جاتے ہیں ویسے بھی بندہ گھر ہے کہ بور ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس کرنے کو کوئی خاص کام نہ ہویا تو کیا آپ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بہت کام ہوتا ہے کرنے کو آپ بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ چلو مشکل ہوتا ہے تو یہ ہے کہ میرا گھر میں کوئی اس طرح خاص کام نہیں ہوتا اور مومن میں توابی بہت تنگ کرتے ہیں بہت زدی بہت شرارتی ہیں تو پھر ہم اس کے باہر آٹ جاتے ہیں کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں کیونکہ گھر میں تو بہت گرمی لگتی ہے تو کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا خیر ویوز باہر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہوتا بندہ کچھ کھا لیتا ہے تو برگر وغیر ہم نے وہاں سے کھایا اور بس ہم لوگ کھایا پیا گھر آگے اور یہ جی ویوز ویلاک ہے نیکس ڈے کا تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ چپل کباب بنانے گرمی بہت زیادہ تھی لیکن اچانک سے میرا دل کار گیا کہ ہم بنا لیتے ہیں لیکن ویوز جب یہ میں نے بنائے کچھن میں کھڑے ہو کے تو پھر مجھے پتا چلا کہ اوہ تیری خیر کام نہیں کرنا سی تو بس بس بات میں مجھے کھانے کا جب دل کرتا ہے پھر کہتی ہوں خیر ہم بنا لوں گی لیکن جب بنا لیتا ہے پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ گرمی اکلا کری ہوتی ہے بہت ہی زیادہ تو پھر بہت موٹ خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے میرے حزمان کہتے ہیں کہ چلو تو میں باہر لے جاتا ہوں سکون کر لیتے ہیں کہ باہر جا کے آپ میرا بیٹا بھی خوش ہو جاتا اور میں بھی خوش ہو جاتی تو پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں ویسے بھی گھر سے باہر نواز نکلنا چاہیے گھر رہ رہے کہ گرمی میں بندہ بور ہو جاتا ہے اور انسان کا دماغ سائیکو ہو جاتا ہے انسان کا دماغ بلکل فارغ ہو جاتا ہے گھر میں رہ کے بندہ باہر رہ جاتے ہیں لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اٹھنڈ یہ وہاں آپ کو ملتی ہے بائیک پہ تو آپ جائیں تو آپ کو ویسے بھی ہوا لگتی ہے ہر رات کو تو ویسے بھی آپ کو ہوا لگتی ہے کچھ آپ ہلکہ پلکہ کھا لیں اور بس مزہ آ جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ باہر جائیں ڈیلی بیسس پہ باہر سے کھائیں یہ بہت نحام فول ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ باہر سے نہیں کھانا چاہیے یہ کبھی کبھائر چلوتا ہے آفتے میں ایک دفعہ چلے گیا کچھ اپنے ہلکا پھلکا کھا لی یہ نہیں کہ اپنے بہت زیادہ ہم لوگ کھانا گھر سے کھا کے گئے تھے تو بس ہم نے برگر کھایا اور ہم لوگ نے بس ایک رول پراتھا میرے ایس برن نے کھایا میں نے بس برگر کھایا پھر ہم لوگ بس ٹھنڈی ہوا کھا کے ہم لوگ گھر آ گئتے پھر گھر آ کے موڈ بڑا فریس ہو جاتا ہے تو ہم اس لیے کیونکہ ہمارے گھر میں وینٹیلیشن بھی نہیں ہے تو پھر اس لیے ہم سکون لینے کے لیے باہر جاتے ہیں کہ باہر جا کے تھوڑی ہوا آتی ہے اور سکون آتا ہے بس انسان کا تھوڑا جو مینڈ ہوتا ہے وہ انسان کا مینڈ ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی چپل کباب کے مائے تھے آئی تیس سارے سپائسز آپ نے دیکھے کہ جو میں نے آئیڈ کی ہے اور بس اس چپل کباب کی جو مین جو ایک ٹپ پیٹرک کہنا ہے کہ وہ آپ کے بہت اچھے بنیں ٹوٹے نہیں وہ یہ کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے گوند رہا ہے آپ نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے گوند رہا ہے تک اس کے سائے لمز جو ہیں وہ ختم ہو جائے کوئی بھی رہشہ نہیں رہے جب آپ کیمہ ہاتھ مٹھائیں تو آپ اس کو ترچہ کریں تو وہ کیمہ اگر گر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کبھی کیمہ تیار نہیں ہوا اگر آپ نے کیمہ ہاتھ مٹھائے ہیں اور آپ کا کیمہ نہیں گر رہا تو اٹس وین ڈیڈ کہ آپ کا کیمہ بلکل کباب کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کوئی پانس سے سات منٹ کے لیے اس کیمہ کو گوندنا ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے پھر آپ اس کو آدھا گھنٹہ رس دے دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا پکنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہاں پہ جی لاسٹ کباب جب ہم بنایتی پھر مجھے یاد ہے تھا کہ بنے تھے ٹیمانٹر والا پار بھی بہت اچھا تھا اور یہاں پہ ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ ہمارے کتنے سوبٹ جیوسی اور جمیست کباب تھے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ